میرا نام انجلی ہے میں نویڈا کے پاس کے ایک قضبے کی رہنے والی ہوں اس وقت میری عمر تیس سال تھی میری ایک بیٹی تھی جس کی عمر دس سال تھی اور میرے پتی کا نام راکیش تھا جو کی آٹو چلاتا تھا میرے پتی کو ہمیشہ سے ہی بیٹے کی بہت خواہش تھی لیکن جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی بچی کی اور ماں کی جان بج گئی یہی کافی ہے میرے پتی نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اب یہ دونوں بھی میرے کسی کام کی نہیں ہیں میں نے شادی اس لئے کم عمر میں کی تھی کہ جلدی جلدی میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ میرا تو کوئی سگا بھائی بھی نہیں تھا لیکن اس عورت نے تو میری ساری امیدیں ہی توڑ دی اب میں اس سے چھٹکارہ پا کر جلد سے جلد دوسری شادی کروں گا پر بارہ سال ہو گئے میرے پتی نے مجھے ابھی تک نہیں چھوڑا اور نہ ہی کسی سے دل لگی کی اس لئے نہیں کہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ وفادار تھا بلکہ اس لئے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے اب کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا وہ پورے محلے اور رشتداروں میں ایک لاپروہ انسان مشہور تھا اس نے اپنا آٹو بھی بیچ دیا تھا میں گھر میں کپڑے سلائی کیا کرتی تھی اور اسی سے گھر چلتا تھا کبھی کبھی وہ کہیں سے تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا لیکن ویسے سب کو ہی پتا تھا کہ اس کی کوئی پکی کمائی نہیں ہے ظاہر ہے اگر کوئی اپنی بیٹی دے گا تو کمائی تو ضرور پوچھے گا اور ساتھ میں یہ بھی دیکھے گا کہ پہلی پتنی سے تلاک کیوں لے لی ہے ادھر اب میری بیٹی بھی میرے قد جتنی ہوتی جا رہی تھی جس کا نام میں نے ڈمپل رکھا تھا بہت ہی زیادہ خوبصورت دبلی پتلی تھی اور یہ بڑی ہی عجیب بات تھی کہ ہمارے خاندان میں یہ پہلی لڑکی تھی جس کا رنگ بھی بہت زیادہ گورا تھا لیکن میری بیٹی بہت زیادہ معصوم تھی کیونکہ میں نے ساری زندگی اسے اپنے سینے سے لگا کر چھپا کر رکھا تھا یہ سوچ کر کہ میری ایک ہی بیٹی ہے دوبارہ کوئی بچہ نہیں ہو سکتا اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میں تو بے اولاد ہو جاؤں گی اسی لئے میں نے اسے ساری زندگی ضرورت سے زیادہ ہی حفاظت سے پال کر رکھا تھا اور اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا میں اس کو لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے جانے کے لیے بھی نہیں چھوڑتی تھی اس طرح اس سے کسی کی دوستی نہیں ہوئی اور اس نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا میں اسے شادیوں میں بھی نہیں لے کر جاتی تھی اور اس کے علاوہ ہم غریبوں کا اور کون سے آنا جانا ہوتا ہے لیکن میں سوچتی رہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں ساری زندگی میں اس کا خیال کروں گی میں تو اسے بہار کے خطروں سے بچا رہی تھی مجھے کیا پتہ تھا کہ کبھی کبھی خطریں اندرونی بھی ہوتے ہیں خیر یہ تو ایک لمبی بات ہے جب میری بیٹی تھوڑی جوان ہو گئی تو میرے پتی نے اس سے بہت زیادہ پیار کرنا شروع کر دیا جبکہ ساری زندگی اسے دھتکارتا آیا تھا کہتا تھا کہ تیری وجہ سے تُو نے اپنی ماں کو بانچ بنا دیا اور میرے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے نہیں تو مجھے دسیوں بیٹے پیدا کرنے تھے لیکن یہ سب تو قسمت کا کھیل تھا میں کہتی تھی کہ اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن ابھی تک وہ میری بیٹی سے نفرت کرتا تھا اسے تانے دیتا تھا اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا اسے اپنی بیٹی نہیں مانتا تھا اس کے سر پر پیار سے کبھی ہاتھ بھی نہیں رکھتا تھا لیکن آج تو میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی وہ میری بیٹی کو اپنے پاس بیٹھا کر بیٹھا تھا اور اس سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں ایک دو دن کے لیے شہر جا رہا ہوں میری بیٹی بھی حیران نظر آ رہی تھی اس نے کوئی چیز بتا دی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے اپنے پتی سے کہا کہ کیا بات آج کل بہت پیار آ رہا ہے اپنی بیٹی پر تو کہنے لگا کہ بس اب میں بھولا ہو گیا ہوں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے میں بھی تو پاگل تھا بس یہی سوچتا تھا کہ نسل بڑھ جائے گی لیکن اگر یہ میرے نصیب میں ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نے تیرے ساتھ نہیں اوپر والے کے ساتھ زد لگائی تھی اور عیشور کے ساتھ زد نہیں لگانی چاہیے ابھی یہ میری بیٹی ہے اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کروں گا یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسوں آ گئے چلو اس انسان کو سمجھ تو آ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ اب تو بیٹی جوان ہو رہی ہے اب دو تین سال میں اس کی شادی ہو جائے گی اور پھر ہماری بیٹی ہمیں چھوڑ کر اپنی سسرال چلی جائے گی لیکن تم نے اتنی سال برباد کر دیئے کتنی پیاری بچی تھی ہماری جب چھوٹی تھی کیسے بھاگ بھاگ کر تمہارے پیچھے پیچھے جاتی تھی تمہیں پاپا پاپا کہتی تھی اور تم نے اسے گود میں بھی کبھی نہیں لیا اس بات پر میرے پتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا کہ میں نے واقعی کافی سارا وقت برباد کر دیا لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے جب بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میں اس کو اس کے پتا کے ساتھ نہیں چھوڑتی تھی یہ سوچ کر کہ کسی دن اس کو غصہ نہ آئے اور وہ میری بیٹی کو جان سے نہ مار ڈالے لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں واقعی اس کی بیٹی کے لئے پیار جاگ گیا ہے آخر وہ اس کا اپنا باپ تھا کوئی سوتیلہ نہیں ہمارے دن اسی طرح گزرنے لگے اور یہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ قریب آ گئے جو لمحے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزارے تھے آج تک اب وہ گزار رہے تھے وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ بزار بھی لے جاتا اس کے لئے تحفے بھی لے کر آتا اور کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہی لے کر آتا تھا مجھے آج کل ایک جگہ نوکری مل گئی تھی ایک سینٹر تھا جہاں پر جا کر میں کپڑوں کی سلائی کیا کرتی تھی اور ایک سوٹ کے ساتھ کافی اچھے پیسے بچ جاتے تھے میں گھر میں کپڑے سیتی تھی تو گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی لیکن وہاں پر جاتی تو دماغ صرف کام کی طرف ہی لگا رہتا تھا پہلے میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اب سوچا کہ میرے پتی دیف خالی ہی تو ہیں میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے جوان بچی کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی تھی لیکن آج کل گھر کے حالات کچھ اور ہی تھے اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام کر لیتی ہوں اور میں یہ کام کرنے کے لیے روز جاتی تھی شام کو جب واپس آتی تھی میری بیٹی مجھے روز خوشی خوشی بتاتی تھی کہ آج پاپا نے مجھے یہ چیز لا کر دی آج وہ میرے لیے سوٹ لے کر آئے اور آج ہم سیر کرنے گئے تھے میں نے گولگپے بھی کھائے تھے آئس کریم بھی کھائی تھی لیکن کچھ دنوں سے میری بیٹی مجھے یہ سب باتیں نہیں بتا رہی تھی بلکہ کہیں کھوئی ہوئی تھی میں نے کہا کہ کیوں آج کل پاپا کے ساتھ بہار نہیں جاتی ہو تو کہنے لگی کہ جاتی ہوں تو پھر مجھے کیوں نہیں بتاتی کہ پورا دن کیا کیا ہے میں تو کام ہی کرتی رہ جاتی ہوں تو کرو کم سے کم میں سن کر ہی خوش ہو جایا کروں گی میں اپنی بیٹی سے مسکرا کر بات کر رہی تھی کیونکہ میں اس کے لیے خوش تھی لیکن وہ بلکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی پھر میری بیٹی بیمار رہنے لگی کبھی کہتی میری کمر میں درد ہے تو کبھی کہتی میری ٹانگوں میں درد ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک ہی ڈاکٹر تھی ہمارے پورے گاؤں میں اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ بچی جوان ہو رہی ہے اسی لیے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تم زیادہ فکر مت کرو جب اسے درد ہو تو درد کی گولی دے دیا کرو اس کی خوراک بہتر کرو دودھ وغیرہ دیا کرو تو ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ آج کل میرا پتی ویسے تو بہت خوش تھا اس کا موٹ بھی بہت اچھا تھا کافی دنوں سے اس نے میرے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا تھا گھر میں پیسے بھی لے کر آ رہا تھا لیکن مجھ سے دور دور بھاگ رہا تھا ہماری کونسی ابھی اتنی عمر ہوئی تھی اور اگر وہ اتنا ہی خوش تھا تو تھوڑی سی محبت میرے ساتھ بھی تو باٹ سکتا تھا ساری زندگی تو میرے ساتھ لڑتا ہی رہا تھا لیکن وہ مجھ سے ایسے دور بھاگ رہا تھا جیسے میں اس کے لئے غیر ہوں میں اس بات پر تھوڑی حیران تھی لیکن میرے اتنے کام تھے کہ میرے پاس کچھ اور سوچنے اور کرنے کے لئے وقت ہی نہیں تھا ایک دن میں نے اپنے پتی کو کہا کہ اپنی بیٹے کے لئے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ ابھی سے تو میں نے کہا کہ رشتہ ہوتے ہوئے بھی تو ایک دو سال لگ ہی جائیں گے اور شادی بھی تو جوانی میں ہی ہونی چاہیے ابھی تک ہم لوگ بھی جوان ہیں اور دیکھو بھگوان کی کرنی ہماری بچی بھی جوان ہو گئی ہے ہم نے کونسا اس سے نوکری کروانی ہے جب کچھ نہیں کروانا تو شادی کروا دیتے ہیں میرے پتی نے کہا کہ نہیں ابھی تو نہیں ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے میں تو اس کی شادی 20 سال کی عمر تک ہی کروں گا جب تک یہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی میں اس کی شادی نہیں کروں گا میں نے کہا کہ 20 سال تو بہت زیادہ ہیں 18 سال سہی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں جب تک لڑکی سمجھدار نہ ہو جائے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے اس کی شادی کرنا ظلم ہوتا ہے میں نے کہا کہ کاش میرے بارے میں بھی کوئی ایسا سوچ لیتا تم نے تو مجھ پر سولہ سال کی عمر سے ہی ظلم کرنا شروع کر دیا تھا اس نے کہا کہ ہم تو انپڑ جاہل لوگ تھے ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں تھا کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں تھا ہمارے ماں باپ بھی ہماری طرح ہی تھے لیکن اب ہم نے دنیا دیکھ لی ہے تو اب ہم بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے اور پھر ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے میرے پتی نے یہ بات بڑے پیار سے کی تھی ورنس ساری زندگی اس بات کو اس نے میرے لیے تانہ ہی بنایا تھا کہ ایک ہی بیٹی پیدا کر پائی اس کے بعد بانج ہو گئی کیا کروں میں اس کا یہ کوئی میری نسل تھوڑی بڑھائے گی یہ تو میرا خرچہ کروا کر اپنے گھر چلی جائے گی بہت دل دکھایا تھا میرے پتی نے میرا لیکن میں نے اسے پھر بھی ماف کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ میری بیٹی کا باپ ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن وہ کچھ ایسا کر بیٹھے گا کہ میں اسے ماف نہیں کر پاؤں گی ایک دن مجھے میری بیٹی کی طبیعت صبح سے ہی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ وہ دوپیر تک بے ہوش ہو گئی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ سن کر میں حیران ہو گئی میں نے کہا کہ میری بیٹی ایسی بلکل بھی نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آئی اور پھر اس کے موں پر تھپڑ مار کے پوچھا کہ تُو نے کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چلایا وہ میرے پیروں میں گر کر رونے لگی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ماں پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ آج ایسا لگا کہ جیسے آسمان میرے سر پر گر گیا ہو میرے پیروں کے نیچے زمین ہی نہ ہو اور دنیا کے سارے پتھر مجھے لگ رہے ہیں میری آنکھیں بھر گئیں میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور دو گھنڈے کے بعد باہر نکلی اور بیٹی سے پوچھا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہی اس نے کہا کہ سچ بول رہی ہوں ماں میری بات کا یقین کیجئے پھر رات کو میرے پتی نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ حیران رہ گیا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا میرے پتی نے کہا کہ اس کو یہاں کیوں سلایا ہے اس کا تو اپنا کمرہ ہے میں نے کہا کہ اب سے یہ یہیں سویا کرے گی اس نے کہا کہ پھر میں کہا جاؤں تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری جہاں مرضی وہاں چلے جاؤ میرے پتی نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو نے اپنا موں کیوں بنا رکھا ہے کہ میں نے موں نہیں بنایا میں اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر ہی سونگی اور ابھی بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اگلے دن سے میں نے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا اور پھر سے گھر میں ہی کپلے سینے لگی میرے پتی نے کہا کہ کام پر کیوں نہیں جا رہی تو میں نے کہا کہ کام چھوڑ دیا میری اس بات پر وہ بہت حیران ہو گیا اس نے کہا کہ اتنا اچھا کام تم نے کیوں چھوڑ دیا میں نے کہا کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا اور ویسے بھی تمہیں کیا اچھا ہو یا برا میرا دل نہیں کیا کرنے کا تو میں نے چھوڑ دیا اور تم بھی اپنے اوپر توجہ دو جو تم کر رہے ہو اچھی بات نہیں ہے اسے لیے اپنے آپ کو بدلو یہ سن کر میرے پتی نے مجھے حیرانی سے دیکھا پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہے یہ پاگل عورت دراصل اس کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی تھی اتنا تو وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا میرا اشارہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو صدھار لے اور وہ اس بات پر لڑائی کرتا کہ اس کو کمرے سے نکالو میں نے اپنے پتی سے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری اور ویسے بھی تمہارا میرے بغیر غزارہ ہوتا ہے تو اب کیا ہے اس نے کہا کہ پتنی ہو تم میری مجھے تمہاری ضرورت ہے میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میری بیٹی میرے ساتھ ہی سوئے گی اگر تم کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں لیکن اس کمرے کے اندر دروازہ نہیں تھا اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی ہم لوگ غریب تھے ہم سے ایک دروازہ بھی لگایا نہیں جا رہا تھا دن اسی طرح گزرنے لگے اور میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی میں گھر میں کام نہیں کرتی تھی اس لیے مجھے بہت نقصان ہو رہا تھا ہمارے گھر کے حالات پھر سے خراب ہو گئے میرے پتی نے سمان لانا پھر سے چھوڑ دیا اب میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو کہیں بہار نہیں جانے دیتی تھی میں کمرے میں سکون سے سو رہی تھی میں نے کھانا بنا کر پہلے ہی کچن میں رکھ دیا تھا میری بیٹی نے مجھے جگایا اور کہا ماں بھوک لگی ہے آ کر کھانا کھالو میرا پتی بھی بہار بیٹھا تھا ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کہا ہوں آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی تو میرے پاس نہیں تھی میں فوراں اٹھی اور باتھروم کی طرف گئی کہ شاید وہ باتھروم میں ہوگی لیکن وہاں پر بھی نہیں تھی اس کے بعد میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں کی نیچے سے زمین نکل گئی میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میرا پتی چارپائی پر بیٹھا تھا میں اسے کچھ پل دیکھتی رہی اس نے کہا کیوں پاگلوں کی طرح گھور کے دیکھ رہی ہے اس نے کہا کہ جا کر سو جا چل اور یہاں سے جا اس نے کھانے میں نیند کی دوائی ملائی تھی ورنہ مجھے کبھی بھی ایسی بے ہوشی والی نیند نہیں آتی تھی مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میری بیٹی کب اٹھ کر گئی صبح میری بیٹی کو بخار تھا اور اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا میں بہت زیادہ پریشان تھی ایک محلے دار عورت کو اس کے پاس بیٹھایا اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا میں محلے میں گئی اور پاڑ والے کی دکان سے پھاولہ لے آئی رات کو پورے محلے کی بجلی خراب تھی لیکن سردیا تھی اسی لئے سب لوگ سکون سے سو رہے تھے ہر طرف سناٹا پسرا ہوا تھا مخت خاموشی سی چھائی ہوئی تھی صبح ہوئی تو میری آنکھ جلدی ہی کھل گئی تھی اور میں اپنے کام میں ویس تھی لیکن اچانک دروازے کی کنڈی بجی بجانے والے کا انداز ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی پولس والا ہو یا پھر کوئی ڈاکو بہت ہی بری طرح سے کنڈی بجا رہا تھا میں گھبرا گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی میری بیٹی بھی اٹھ گئی اور اس نے کہا کہ ماں کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں یہ آگن کیوں خدا پڑا ہے اور پاپا کہاں ہے میں نے کہا کہ اس آدمی کو پاپا کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس کے موں سے چیکھیں نکل گئیں اس نے کہا کہ آپ کے کپڑوں پر یہ کیا لگا ہوا ہے میں نے کہا کہ پاگل یہ تو باتھروم میں گر گئی تھی نا اس لئے کئی جگہ چوٹے لگ گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے کپڑوں پر یہ سب لگ گیا ہے تم گھبراو نہیں میں تیری ماں ہوں نا میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے لیکن بہار بار کنڈی بج رہی تھی اس نے کہا کہ دروازے پر کون ہیں اور یہ ہمارے گھر کا دروازہ کیوں تول رہے ہیں میں نے کہا کہ اپنا سامان اٹھا اور برابر والی آنٹے کے گھر چلی جا اور وہاں پر ہی رہنا جب تک کی میں تجھے لینے کے لیے نہیں آتی میں بہت گھبرا گئی اور میں نے اس کا تھوڑا بہت سامان پیک کر دیا اور برابر والی کے گھر بھیج دیا وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی میں نے اپنی سہیلی کو اپنے سارے زیور اور جمع کیے ہوئے سارے پیسے دے دیے میں نے کہا کہ جب تک میری بیٹی تمہارے پاس ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ضرورت پڑھنے پر کچھ دنوں کے لیے اسے دور بھیج دینا اور اس کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ اور تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ یہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند ہے تو اسے اپنی بہو بنانا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھنا میری سہیلی کو سب کچھ پتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے سچی سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے یہ وعدہ کر کے گئی کہ میری بیٹی کا بہت اچھے سے دھیان رکھے گی اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اب میری بیٹی اس کے حوالے تھی میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میں گھر میں بلکل اکیلی تھی لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ بہن دروازہ کھولو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے اور جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے دروازہ توڑنے کی تیاری کر لی میں ڈری ہوئی تھی پر جس کا ڈر تھا وہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا میں نے اپنے آسو ساف کر لیے کچھ دیر کے بعد دروازہ توڑ گیا پولیس والے اور کچھ پولیس والے اور کچھ نیوز چینل والے اندر آ گئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے جب آگن کھدا ہوا دیکھا اور وہاں کی مٹی کو گیلا پایا تو وہ سارا ماجرہ سمجھ گئے پھر پولیس نے گڑے سے مٹی ہٹائی تو وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں میں بلکل ایسے کھڑی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہوں وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے لیڈی کانسٹبل نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹی کہا ہے میں نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے میں نے جھوٹ بول دیا تھا ظاہر سی بات ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی سے سوال جواب کریں اور اسے بھی پتا چلے کہ میں نے کیا کیا ہے پر اس وقت سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ میرا پتی کہاں تھا وہ وہی تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو اس نے کیا تھا اس کے بعد اس کی وہی جگہ تھی وہ لوگ مجھے لے کر وہاں سے چلے گئے ہر انسان مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں اس دنیا کی ہی نہیں ہوں کہ جیسے میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو کسی سے امید نہیں کیا جا سکتا تو میں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا لیکن اس مقام پر پہنچانے والا بھی مجھے میرا ہی پتی تھا کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا سب مجھ سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے میں انسان نہیں کوئی ڈائین ہوں کیونکہ حرکت ہی میں نے کچھ ایسی ہی کی تھی اس پال کی دکان والے سے بھی پوچھتاج کر رہے تھے اس نے کہا کہ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بڑا سا پھاولہ چاہیے میرے گھر میں کچھ کام چل رہا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ عورت ایسا کرے گی محلے والے بھی کہہ رہے تھے یہ تو بڑی اچھی عورت ہے سارے محلے کے کپڑے سیتی تھی اچھی بھلی تھی بلکل کسی کے ساتھ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا اس کا تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہم لوگ تو خود حیران ہیں اور اس کی بیٹی بھی کہاں ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا میری سہیلی نے بیان دیا کہ میں اس کی دوست ہوں اور پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے اس نے میری بیٹی کو کہیں پہنچا دیا تھا اور یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا مجھ پر اس کے بعد مجھ سے ایک میڈیا والی لڑکی نے بہت پیار سے پوچھا کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا اپنے ہی پتی کو مار کر اس کو اس گڑے میں دبا کر آپ کو کیا ملا لیکن میں بول پڑی میں نے کہا کہ کوئی بھی عورت ایسا کیوں کرے گی بھلا تم تو پڑے لکھی ہو تمہیں تو پتہ ہوگا کہ کوئی اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے وہ انسان اسی قابل تھا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کا یہی انجام کروں گی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی گلت سمبند بناتا تھا میری بیٹی کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا تھا مجھے لگا اس کی محبت جاگ گئی ہے لیکن اس کی محبت نہیں جاگی تھی اس کے اندر کی حیوانیت جاگ گئی تھی اسی لئے میں نے اسے مار کر بلکل ٹھیک کیا جب یہ بات سامنے آئی تو لوگ بھی یہی کہنے لگے کہ میں نے بلکل ٹھیک کیا ہے اس سماج کو بھی تو پتہ چلے کہ کس کا ساتھ دینا ہے لیکن اب سارے لوگ میرے ساتھ تھے ان کا کہنا تھا کہ تم نے بہت اچھا کیا اس کو سب کے لئے سبق بنا دیا اور اب سب یہ سوچ رہے تھے کہ آخر وہ کس قسم کا باپ تھا سوتیلا تو نہیں تھا اس کا اپنا سگا باپ تھا پھر بھی اس مقام تک کیسے پہنچ گیا کہ اس نے یہ حرکت کر لی مجھ پر مقدمہ بھی چلا اور پھر سزا بھگتنے کے بعد مجھے کچھ سالوں کے بعد ہی چھوڑ دیا گیا جب واپس آئی تو میری بیٹی اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا میں نے اس سے کہا کہ اس کی بہت اچھی پرورش کرنا میری بیٹی مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کیونکہ اسے اکمبار کی ذریعے سب کچھ پتا چل گیا تھا دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے